بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ لاغو ہوتا ہی نہیں کہا حاکم نے حکم دیا ہے کہ دیا ہو لاغو نہیں ہوتا واپس لے آؤ اسے حاکم کے دربار میں جب لے آئے تو انہوں نے کہا علی نے بولا ہے حکم صحیح نہیں ہے تو وقت حاکم نے کہا کہ علی کیسے بول سکتے ہیں حکم صحیح نہیں قرآن کی آیت ہے جو ایسے فہشہ اور بدکاری میں مبتلا ہو اسے سنگسار کیا جائے امام نے کہا حکم قرآن میں حکمتیں ہوتی ہیں میں نے کہا نا اقلمند صاحبے حکمت ہوتا ہے حکم نہیں حکمت کو بھی سمجھو اللہ حکمت کیا بیان کیا کرتا ہے کہ کیا مطلب حکمت ہوتی ہے کہ یہ حکم قرآن تو ہے لیکن کس کے لئے ہے اس بندے کی کنڈیشن بھی تو دیکھو کہ کیا مطلب کہ کوئی بھی حکم اسلام ہو وہ کچھ بندے اس حکم سے مستثنہ ہیں حدیث سنائی کون سے مستثنہ ہے مثلا کوئی بندہ نین کی حالت میں ہو اور اس سے کوئی کام سرزد ہو جائے اس پہ حکم لاغو نہیں ہوتا کوئی بندہ ہو جو حالت جنون میں ہو مجنون ہو پاگل ہو پاگل کو سزا نہیں دی جاتی امام نے کہ اس خاتون کی حالت دیکھو اس کا ذہنی توازن نہیں ہے یہ مجنون ہے مجنون پہ حکم لاغو نہیں ہوتا امام جواد کے زمانے میں حکمہ پریشان تھے چور کو جب سزا دی جائے تو ہاتھ کو کہاں سے کٹا جائے قرآن کہتا ہے ہاتھوں کو کٹو ہاتھ کو کہاں سے کٹیں آدھے سے کٹیں پورا کٹیں بازو تک کٹیں عربی میں جو ید ہے اب ید کا مقدار کہاں تک ہے فَقْسُرُوْ اَيْدِيَكُمْهِنَ اپنے ہاتھوں کو دھو اب بندہ اتنا دھولے کہ وضو ہو گیا ہاتھ کہاں تک جائے کونیوں تک جائے اب یہ پورا ہاتھ ہے اب چور کا جب کٹنا ہے تو کتنا کٹنا ہے وقت کے حاکم نے کہا پورا ہاتھ کٹا جائے اختلاف ہوا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ دھلیل بھی تو چاہیے تو دھلیل محکم ہو تو امام جواد کو بلایا گیا امام جواد نے کہا چور کے ہاتھ اگر کٹنے ہیں تو انگلیاں صرف کٹو کہ کس دھلیل کی بنیاد پہ کہ خدا قرآن میں کہتا ہے جو مساجد ہیں وہ کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں مساجد یعنی جو سجدگاہیں ہیں بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو ہتھلی کو زمین پہ رکھتا ہے اگر آپ سجدے میں گئے اور ایک ہاتھ اوپر تھا یا سجدے میں گئے آپ کاؤں کو اٹھا زمین پر نہیں تھا یا گھٹنے زمین پہ نہیں تھے یہ ساتو آزا اگر زمین پہ نہ لگے تو بندے کا سجدہ صحیح نہیں ہے کہ مساجد اللہ کے لئے ہے تجھے ہرگز اجازت نہیں تو اس کا پورا ہاتھ کٹے تجھے اجازت ہے صرف اس کی کیا کٹے اگلیاں کٹے ہیں منکٹے ہیں موسیقی